سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں سائیوال واقعی کی تحقیقات کرنے والے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے واقعی کی ابتدائی رپورٹ وزیراعلا کو پیش کر دیا جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ میں سی ٹی ڈی افسران کو خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار ٹھرائے گیا ہے جبکہ مقتور خلیل اور اس کے خاندان کا دہش گردی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا وزیراعلا پنجاب راجہ بشارت نے بتایا کہ خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار ٹی ڈی افسران کو ٹہرائے گیا اور ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈی ای جی اور سی ٹی ڈی نے سائیوال کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ان کی اب جو انہوں نے پوری ریپورٹ دیا تو خیر بہت لمبی چیز آگئی ہے لیکن انہوں نے جو مین پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ان کا وہ بلکل بے قصور تھے اور ان کو بے گناہ مارا گیا ہے صرف ایک شک کی بنیاد پر کہ آ رہے یہ جا رہے تھے تو ہم نے سمجھا کہ اس میں دہشت گرد لوگ ہیں اور پھر جھوٹ بہت زیادہ بولے گئے اور جھوٹ یہ ایک آگیا کہ کار کے جو شیشے تو اوپر تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں عورتیں اور بچے موجود ہیں حالانکہ جو اینی شاہدین انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گاڑی کو پہلے سائیڈ میں لگوایا پھر ان سے باتیں گئیں کہ بھئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں آپ ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے اندر سب دیکھا کہ اندر کون کون بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر بچوں کو نکالا دو بچوں کو پھر انہوں نے فائلنگ شروع کی اور کسی کو تیرہ گولیاں لگیں بچی کو سات گولیاں لگیں ہیں ماں کو دس لگیں ہیں باپ کو ڈرائیور کو گیارہ گولی اتنی اتنی گولیوں نے بھاری ہیں تو انتہائی ایک افسوسناک یہ واقع ہے تو اب جو جی آئی ٹی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بالکل بے قصور ثابتوں ہیں جو خلیل اور اس کا خاندان تو ان کو اتنی قندی سزا دینی چاہیے کہ بھئی ان کو پتہ سے لکے کسی کو شک کی بنیاد پر ایک معصوم خاندان کو تباہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ہمارے محافظ ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ یہ حققت کریں پھر تو بھئی پاکستانی عمد ریاست مدینہ بننے سے رہی تو خیر ہم جی آئی ٹی کے جو یہ بھی سربراہ ہیں اور یہ عمران خان صاحب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے شریحام ان کو مارا ہے اسی طرح سے جب ان کو سزا ملے گی تب قوم کو انصاف ملے گا اور سب سکون سک کا سانس لیں گے تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ بھی اس چیز کو شیئر کریں ہم رہا ہم سے ریکویسٹ کریں کہ جس طرح سے ان بیچاروں کی قتل کیا گیا اسی طرح سے جنہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا چاہیے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز کے لیے میری سینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ